کہ میرے ہاتھ پر ایک لذر پڑی تھی دیکھا ہاتھ کو دیکھ کے کہا ہاں یہ پروفیشن بھی بدلی ہو جائے گا اور یہ کام اسی حقے میں ہوگا میں نے کہا غیر نواز یہ کیسے کہہ لگے جو تم مضمل پڑھتے ہو اب ٹائم آ گیا اس میں سفر کا یہ اب تمہیں سفر پر لے کے جائے گی میری جہاں نوکری تھی وہ نوکری چھٹی پھر میں یہاں آنے کے اسباب بنے میں سفر کا ساری کائنات چلی گئی لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ میری دوسری زندگی کیا ہونے والا یہ میں مضمل کی باتیں سنا رہا ہوں رزق کی تو اس میں فروانی ہے ہی اس لیے کہ جو آپ بھی پڑھے گا تب بھی رزق ہے رزق کی رزق ہے لیکن اگر نہیں پڑتا اللہ تعالی اس کو بھی رزق دیتا ہے لیکن اس کے اندر فروانی ہو جاتی ہے اس کے پڑھنے والا جس جگہ بیٹھ جائے فروانی کر دے یہ اس کی خوبی ہے